اسلام علیکم میں آپ کا بھائی مبین احمد اور آپ کے لئے لے کے ہوں تین مرلہ کا خوبصورت ترین گھر ڈیبل سٹوری گھر ہے اور صرف 32 لاکھ روپے میں آپ کو یہ گھر مل رہا ہے اس گھر میں ٹائل ماربل سیلنگ کے علاوہ فل تیار گھر ہے اور ساپ ستری حالت میں یہ گھر آپ کو مل رہا ہے بہترین گھر ہے اور زبردست نقشے کے ساتھ یہ گھر تیار کیا گیا ہے آپ چھوٹی سکرین میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائل ماربل سیلنگ کا کام جو ہے گھر میں بہترین قسم کا کیا گیا ہے فرنٹ پر بھی جو ہے وہ ٹائل ور کا کام کیا گیا ہے مین 16 گیج کا مین ڈور ہے اور گراج جو ہے بڑے سائز کا گاڑی کا گراج اس میں رکھا گیا ہے نیچے بھی جو ہے نیچے لے فلور پہ جو ہے وہ آپ کو ماربل کا کام ملے گا فرسٹ فلور پہ جو ہے وہ ٹائل ور کا کام کیا گیا ہے آپ انشاءاللہ ویڈیو میرے ساتھ مکمل کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ کو یہ گھر جو ہے بہت پسند آنے والا ہے فرنٹ پر بھی جو ہے نقشہ بڑے ڈیزائن کے ساتھ خوبصورت نقشے پہ آپ کو یہ گھر مل رہا ہے اور 20 فٹ کے روڈ پر ہے 20 فٹ کا روڈ ہے مکمل آبادی ہے چاروں طرف آبادی کے درمیان میں آپ کو یہ گھر مل رہا ہے اور زبردست لوکیشن بھی اس کی بڑی خوبصورت ہے مین فروس پروڈ سے اس کا بڑی آسان انٹرنس پہ یہ گھر موجود ہے آپ چاروں طرف سے آبادی دیکھ لیں تو مکمل آبادی کے درمیان میں آپ کو یہ گھر مل رہا ہے انشاءاللہ آپ لاست میں میں آپ کو جو ہے وہ چھت سے بھی آبادی جو ہے وزٹ کروا دوں گا تو بڑے مناسب پرائز میں صرف 32 لاکھ روپے میں یہ گھر مل رہا ہے یہ گراج آ گیا گراج بھی جو ہے بڑے سائز کا گراج رکھا گیا ہے جس میں ایزیلی جو ہے آپ کی گاڑی پارک ہو سکتی ہے پلس گراج میں بھی ایک پاورڈ روم کی اپشن ہے نیچے ابھی جو ہے وہ رگڑائی ہونے والی ماربل کی وہ رگڑائی آپ کو کروا کے دی جائے گی اور پلس اس گھر میں دور وغیرہ جو ہے دروازے ہیں وہ لگنے والے ہیں وہ آپ کو دروازے مکمل کمپلیٹ کروا کر کام دیا جائے گا یعنی کہ آپ کو گھر جو ہے مکمل تیار گھر ملے گا یہ دیکھیں رنگ وغیرہ کی بالتی وغیرہ دکھی ہوئی ہیں یہ گھر جو ہے بھی کچھ تیاری کی حالت میں ہے یہ ساتھ میں آپ کا پاورڈ روم آ گیا یہاں پر بھی جو ہے کچھ کام ہونے والا ہے وہ بھی آپ کو کروا کر دیا جائے گا تو زبردست گھر ہے سولیڈ گھر بنا ہے اول لینٹوں سے تیار کیا گیا ہے کسی انویسٹر کا تیار گھر نہیں ہے یہ آنر کا آنر بیلڈ گھر ہے تو آنر کے تیار کیا گھر ہے یہ ساتھ میں آپ کا چھوٹا سا ٹی وی لاؤنچ آ گیا یہاں پر اوپر بھی سیلنگ بر کا جو کام ہے بڑا خوبصورت کیا گیا ہے یہ سیپریٹ آپ کا یہاں پر کچھن کا کام کیا گیا ہے یہ ساتھ میں کچھن آ گیا آپ کا یہاں پر بھی دیکھیں ابھی کام ہو رہا ہے رنگ وغیرہ کا کام ہے تو یہ آپ کا سیپریٹ سا کچھن ہے اس گھر میں دو کچھن بنے ہوئے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو دونوں کو وزٹ کرواؤں گا ساتھ میں تو یہاں پر بھی اوپر بڑا خوبصورت جو ہے وہ سیلنگ بر کا کام کیا گیا ہے اور یہ ساتھ میں اس گھر کا ماسٹر سائز کا بیڈروم بڑے لارڈ سائز کا بیڈروم رکھا گیا ہے جہاں پر سیلنگ بر کا کام بڑے خوبصورت ہے تو بڑے سائز کا بیڈروم ہے جتنا بھی چاہے آپ کا سمان ہے وہ ایزیل ہی جو ہے اس بیڈروم میں آیا جائے گیا اور یہ ساتھ میں اس گھر کا واشروم آ گیا واشروم بھی جو ہے بڑے سائز کا رکھا گیا ہے گھر میں ابھی فیلال لائٹ نہیں ہے وہ آپ کو جیسے کروا کے دی جائے گی لیکن فیلال ابھی اس گھر میں لائٹ نہیں ہے تو آپ کو تھوڑا دیرہ نظر آئے گا یہ پلس وینٹیلیشن آ گیا وینٹیلیشن کے لئے گرل بنی ہوئی ہے پلس ٹھنڈے گرم پانی دونوں گیزر کی اپشن ہی جو ہے گھر میں رکھی گئی ہے اور یہ آپ کو موٹر پمپ جو ہے اس گھر میں انسٹال مل رہی ہے تو بہترین گھر ہے بڑی فیملی والا گھر ہے جس میں آپ کو گرانڈ فلور پر ایک سیپریٹ کچن ملتا ہے بڑے سائز کا ٹی وی لاؤنچ اور ایک ماستر سائز کا اس گھر میں بیڈروم ہے پلس نیچے جو ہے دو واشروم آپ کو مل جاتے ایک پوڈ روم اور بڑے سائز کا گاڑی کا یہاں پر گراج ہے سیڈیوں پہ جو ہے وہ ٹائل ورک کا کام کیا گیا ہے گرین کلر میں ٹائل ورک کیا گیا ہے اور زبردست نقشہ نقشے کی حساب سے بھی گھر جو ہے بڑا خوبصور بنا ہوا ہے یہ اوپر جیسے انٹرنس ہوتے ہیں تو اوپر جو ہے نیچے جو ہے ماربل کا کام کیا گیا ہے اوپر آپ کو جو ہے نیچے ٹائل ورک کا کام کیا گیا ہے خوبصور بائی ٹائلز لگی ہوئی ہے بڑی فٹ بائی فٹ کی ڈیڑھ فٹ کی جو ہے ایک ٹائل ہے زبردست ہے اوپر اور یہاں پر سیلنگ ورک بھی دیکھ لیں بڑا خوبصورت یہ سیلنگ ورک ہے یہ بھی آپ کا ایک ماسٹر سائز کا بیڈروم آ گیا بیڈروم سے ہی سیڈی ادھی کی ہے اپنا ممٹی کے لیے اور یہ آپ کا یہاں پر کموڈ کی اپشن ہے آپ کو کموڈ جو ہے وہ لگوا کر دیا جائے گا یہ آپ کا یہاں پر تقریباً کوئی ایٹ فٹ ہائٹ تک آپ کی جو ہے وہ ٹائل ورک کا کام کیا گیا آٹھ فٹ تک آپ کو ٹائل ورک جو ہے واشرومز میں کی گئی ہے اور یہ آپ کا اس گھر کا دوسرا ٹی وی لاؤنچ آ گیا یہاں پر بھی خوبصورت سیلنگ ورک کا کام کیا گیا ہے تو بڑی فیملی والا گھر ہے بڑے سائز کا گھر ہے صرف بتیس لاکھ روپے میں مل رہا ہے رجسٹری انتقال والا گھر ہے اور یہ اس گھر کا دوسرا کچھن آ گیا یہاں پر جو ہے وہ آپ کو جو اس کے کبرز وغیرہ ہیں وہ آپ نے خود نے بنوانے ہیں جہاں آپ ہم سے ریٹ تے کرتے ہیں تو وہ ہم آپ کو جو ہے بنوا کے دیں گے لیکن یہ بھی فیلال جو کچھن کا کام ہے وہ آپ نے خود کروانا ہے یہ اس گھر کا تیسرا ماسٹر سائز کا بیڈ روم آ گیا تو بیڈ روم کی وزنی ٹی بھی دیکھیں بڑے سائز کا ہے اور ڈیسنسٹر سائل کا یہاں پر آپ کو سیلنگ ورک دیواروں پہ جو ہے اوفوائٹ پینٹ کیا گیا ہے اور پورا گھر جو ہے وہ ہوادار رکھا گیا ہے دو اور تینوں بیڈ روم سے وینٹیلیشن کا خاصوصی خیال رکھا گیا ہے اور یہاں پر لارج سائز کا یہ آپ کا واشنوم ہے واشنوم بھی بڑے سائز کے اس گھر میں رکھے گئے ہیں اوپر یہاں پر بھی ڈیسنسٹر سائل کا سیلنگ ورک اور پلس وینٹیلیشن وینٹیلیشن کی گرل بھی جو ہے کافی سولیڈ رکھی گئی ہے تو گھر جو ہے آنر بیلڈ ہے گھر کی جو تھوڑی مجبوری ہے آنر کی وہ اس وجہ سے یہ گھر سائل کر رہا ورنہ آنر نے جیے اپنے لئے گھر تیار کیا گیا تھا اور اوپر جب ممٹی ہے ممٹی بھی آپ کو وزٹ کروا دیتے ہیں ممٹی پہ جو ہے وہ چھت ڈلنے والی ہے وہ چھت آپ نے خود ڈالنی ہے چھت کے علاوہ یہ گھر ملے گا ممٹی کی جو ہے وہ سمان رکھا ہوا ہے آپ نے صرف وہ سمان جو ہے اس میں ڈالنا ہے یہ انٹے وغیرہ سریعہ وہ سارا کچھ گھر میں موجود ہے لیکن اس کے دروازہ بھی آ چکا ہے لیکن چھت ابھی ڈالنی ہے وہ چھت کا جو خرچہ ہے وہ آپ نے کرنا ہے یہ اس سائل پہ دیکھیں ٹائلے وغیرہ بھی پڑھی ہوئی ہیں اور انٹے بھی یہاں پر موجود ہے سریعہ بھی موجود ہے صرف آپ نے جو چھت کی مزدوری ہے وہ آپ نے دینی ہے ممٹی کے اوپر اور اگر آپ چھت کی ممٹی بھی تیار کر لیتے ہیں تو ایک چھوٹا کمرہ جو ہے آپ کا یہاں پر بھی تیار ہو جاتا ہے پلس مکمل آبادی دیکھیں زہور ٹاؤن میں یہ گھر آتا ہے گجمتہ احلو روڑ کے اوپر یہ گھر موجود ہے زہور ٹاؤن گجمتہ احلو روڑ کہنا نو لاہور اور یہ دیکھیں فل سائز کی ایک بڑے سائز کی ممٹی بن سکتی آپ کی ایک کمرہ بن سکتا ہے پلس یہ آپ کا ٹیرس آگیا مکمل آبادی ہے مزید معلومات مزید ڈیٹیل آپ مجھ سے فون پر بھی لے سکتے ہیں اور جنہوں نے بھی تک بھائی کا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ میرے پاس لاہور شہر میں سستے ترین گھر بہت ساری اپشن میں موجود ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بھائی کو دعاوں میں ضرور یاد رکھنا ہے